بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شوہ آغاز کریں گے آج قومی اسمبلی میں آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کو بتائیں کہ نو مائی کے واقعات کے خلاف مضامتی قراردات جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اس کے علاوہ بات کریں گے جی ہم آڈیو لیکس تحقیقات کے حوالے سے کمیشن نے تمام آڈیو لیکس سے متعلق آروائی پابلک کرنے کا اعلان کیا ہے بفاقی حکومت سے مکمل آڈیوز اور ٹرانسکرپس بھی طلب کر لی گئے ہیں چوبیس مائی تک تفصیلات فرام کرنے کی ہدایت جو ہے وہ بھی کر لی گئی ہے امریکین اشیات ادارے کو انٹرویو دیا جی خان صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اسی فیصد اس چیز کا یقین ہے کہ ان کو منگل کو یعنی کل جو ان کی پیشیاں آئیں اسلامباد میں اس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکٹنگ گرنے کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں خان صاحب نے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے لیکن بہرہا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس کے علاوہ بات کریں گے ہم انتقابات کے حوالے سے جو وفاق اور پنجاب حکومت نے صوبے میں فوری انتقابات کی مخالفت کر دیا اور سپریم کورٹ میں جواب بھی جمع کرا دیا گیا اس کے علاوہ مقبوضہ کشمی میں جی ٹونٹی ممالک کا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے متنازع علاقہ اور اس کے اوپر اس اجلاس کا انقاد مودی سرکار کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موہ کی کھانا پڑی ہے بہت سار ایسے ممالک ہیں جن کی شرکت اس میں مشکوک دکھائی دے رہی ہیں اور بڑے اہم ممالک ہیں جن میں چین نے انکار کیا اس کے بعد سعودی ارائیبیا مصر اور ترکیہ کے شرکت جو ہے وہ بھی مشکوک دکھائی دے رہی ہے کشمیری بھی سرکوں پر نکل آئے ہیں تمام اسلامیں وہاں پر مظاہرے جو ہیں ان کا سلطلہ بھی جاری اسلام نے مخائی صاحب کے ہاتھ یہ قراردار پاس ہونی تھی اور ہونی چاہیے تھی جس طریقہ کا سانحہ ہوا ہے نو مئی کو جس طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج کی تنصیبات کا مزاک اڑایا گیا تمسکر اڑایا گیا برباد کیا گیا تباہ کیا گیا انہیں اس کو گیج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ یہاں تو ممکن ہے سیسی طور پر لوگ جھوڑ بول رہے ہوں یا عمران خان صاحب کی مخالفت میں لوگ کہانیاں گھڑ رہے ہوں اگر آپ نے اس کو گیج کرنے تو آپ ذرا انڈیا کے چینلز دیکھئے اور وہاں پر تجزیہ کار بیٹھ کے ٹاک شوز میں کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی بڑی تضلیل کا باعث بنے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے پاکستان کی مسلح افواج کو زلیل کرنا اس کی تضلیق کرنا یہ تو خواب دیکھتی تھی نا بھارت کی فوج اور بھارت کی سینہ اور صرف بھارت ہی نہیں اسرائیل کو بھی پاکستان کی مسلح افواج سے بہت تکلیف ہے اور اگر آپ مجھے اجازدیں کہنے کی تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کو بھی بہت تکلیف ہے کئی حوالوں سے کبھی تفسیر سے اس کے پر بات ہوئی تو اس کا تذکرہ بھی ہم ضرور کریں گے تو جو کچھ بھی نومائی کو ہوا اس نے ان ممالک کی کونسی حص کی تذکین کی ہے یہ میں اس پروگرام میں اس وقت بیان کرنے سے دانستہ طور پر گریز کروں گا لیکن خان صاحب آپ نے آپ کے بندوں نے جو بھی کیا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ پاکستان کی افواج کے ساتھ آپ دیکھیں کتنا میسیو ریاکشن ہے اس کا کدھر گئے وہ روز آپ کی حمایت میں نکلنے والے اوورسیز پاکستانیز کدھر گئے زمان پارک کے آگے ڈیرے ڈال کے بیٹھنے والے لوگ کدھر گئے آپ کے بہاب پر صبح سے شام تک بیانات جاری کرنے والے آپ کی وہ کوئر ٹیم یہ خان صاحب ادراک کے لیے بہت کافی ہیں جس رفتار سے لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگوں کو وہ سپیڈ بھی بھول جائے گی کس سپیڈ سے وہ لوگ آئے تھے آپ کی پارٹی میں جانے میں میرے خیال سے سپیڈ تین گناہ نہیں تو دو گناہ تو بہرحال ہے اینیوے یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے خان صاحب کو تیسری قوت کے طور پر پاکستان کی سیاسی الیٹ نے ایکسپٹ کر لیا تھا چاہے جیسے بھی وہ مارز وجود میں آئی تھی وہ ایک الگ بات تھی ٹیسٹ یہ تھا کہ خان صاحب پھر اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو ایک مضبوط سیاسی قوت کے طور پر اور ایک سالیڈ پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں مگر آپ نے وہ سارا وقت ضائع کر دیا اپنے مخالفین کو کچلنے اور ان کا بیڑا غرق کرنے کے چکر میں اور الٹیمیٹلی اپنی تباہی کروا لی بغیرز اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پارٹی کو تیزی سے چھوڑے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا لوگوں کے ایکسپٹنس کے بعد کیا یہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دیں یا پھر جو ہے وہ بھول جائیں وہ جو ایک سیاسی پارٹی اتنی بڑی قوت بن کر اُبھری تھی اس کو جو اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں ایک غلطی اس سارے کی ایک راہ پر پانی پھیر دیتی ہے اور یہی ہوا ہے آپ سیاسی پارٹیوں کا تو جو مقابلہ وہ کر رہے تھے جس طرح سے کر رہے تھے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تب بھی جس جب اقتدار میں تھے تب جب اقتدار سے باہر نکلیں ہیں تب یہ تو ایک سیاسی گیم کا نام ہے نا لیکن اس سیاسی گیم میں پاکستان کے اندر سب سے بڑی قوت جو پاکستان کی سلامتی کی زامن ہے جس نے پاکستان کو دہشتگردی سے نجات دلائی ہے یہ ایسے بیانات نہیں ہیں جس کو پر ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے یا میں کچھ کہہ رہا ہوں اور حقیقت کچھ ہے یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں میرے پاہ مغائی صاحب اس میں ہمیں یہ حقیقت بھی ماننی چاہیے کہ دوسری پارٹی اس کے شاید بس کی نہیں ہو رہی تھی ہم بھی اس پروگرام میں تنقید کر رہے تھے کہ ان کے پاس سٹریٹیجی نہیں ہے سوشل میڈیا سٹریٹیجی نہیں ہے شاید تحریک انصاف نے خود ہی اپنے لئے جو ہے وہ گڑا کھوڑ لیا کریکٹ وہ دیکھیں نا آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جتنی بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی بڑی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا جس پہ خان صاحب راج کر رہے تھے جو دنیا بھر کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ جی خان صاحب جیسا نہ دوسرا لیڈر کبھی آیا پاکستان میں اور نہ کبھی آئے گا وہ مت کتنی جلدی ٹوٹ گئی ہے وہ آپ نے دیکھا آپ کے بلکل سامنے ہیں اور یہی کچھ ہوا ڈومیسٹیکلی اب یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے جو خاجہ عصف صاحب نے آج قومی اسمبلی میں پاس کرائی ہے یہ ہمارے سامنے اس کے فیکس پڑے ہوئے ہیں یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی شان نہیں بیان ہو رہی ہے یہ اس نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار کیا ہے یہ اس کی نریشن ہے میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بائی ناؤ ایوری بڈی نوز ان پاکستان what happened that day لیکن یہاں پر ایک تذکرہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ساتھ دینے والے لوگوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے جو اس وقت میں بین کر کر کے خان صاحب کو کرس کر رہی ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو حکومتی ہلکے ہیں وہ تو ان سے ویسے ہی کوئی حمدر دینی رکھتے کوئی کوئی تو مخالفین ہیں اور جو civil society ہے وہ دہشت زدہ ہے وہ ڈری ہوئی ہے صورتحال یہ ہے عائشہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کی دانستہ طور پر ہم اتنی شمارش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا بندہ کہاں رکھا گیا ہے کہاں ہے اس کو دوائی پہنچانی ہے اس کو کپڑے پہنچانی ہے یہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت ہے مغای صاحب یہ جو کارکنان ہے وہ تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ یہ جو رہنماء ہیں کافی پرامیننٹ رہنماء ہیں ان کے گھر والوں کو مطلقہ شخصیات کو ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کو شاید ان کے لیے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے جساں فباد چودری کے گھر والے کہہ رہے ہیں یہاں پہ شیری مزاری کی جو آہ بیٹی ہیں وہ اس چیز کا گلہ کر رہی ہیں کہ خان صاحب اس طریقے سے شاید اس چیز کو نہیں آہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھا پا رہے ہیں آہ جتنا ان کو کرنا چاہیے آہ اس کے لیے تو یہ گلہ کے ساتھ تک جائز آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس پریزیشن میں یہ بالکل جائز گلہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر کر کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا فوکس کیے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ کے طرف ہاں کہ کسی طرح امریکہ کو اپنی وفاداری کا ہاں یعنی قائل کر لیں ہاں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں پہلے تو ہم اس کا تذکرہ کر چکے کہ ایک فرم ہائر کی پھر دوسری فرم ہائر کی پھر شاہ محمد قریشی نے کیا کیا پھر فلان نے کیا کیا لیکن خان صاحب خود کیا کر رہے ہیں خان صاحب نے تین چار انٹرویوز دی ہیں فارم میڈیا کو ہاں تینوں چاروں انٹرویوز میں وہ پھر وہی جو جدی بچہ ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا وہ سارا ملبہ فوج کی صاحب کا قیادت پہ صرف صاحب کا قیادت پہ نہیں ڈال رہا مجودہ قیادت پہ بھی ڈال رہا ہے آپ نے دیکھیں ان کے بیان جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو کبھی اس نے آ کے نہیں کہا تھا جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو مجودہ آرمی چیف ہیں کہ دیکھیں جناب یہ آپ کی بیگم کیا کر رہی ہیں وہ دیکھتے ہیں نا شباز شریف صاحب نے پھر اس کو کنفرم کیا نا کہ جناب بلکل یہی ہوا تھا آپ کو فائلز دی گئی تھی آپ نے وہ دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی عمل کرتے جو اتنے بڑے آپ دعوے دار تھے آ آ کاؤنٹیبلیٹی کے اور شفافیت کے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹا دیا اور چونکہ آپ نے یہ حرکت ان کے ساتھ کی ہوئی تھی لہذا جب ان کے چیف آف آمی بننے کا موقع آیا تو آپ سب نے دیکھا کہ وہ چھبیس نومبر کو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک چونامی لے کے جائیں گے اور یہ تائناتی نہیں ہونے دیں گے اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اب آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ اب وہ امریکہ کی ایک کاؤنگرس فورمن ہے جس کا انٹیو جو ہے انٹیو کیا جو کال ٹیپ ہوئی ہے جو میٹنگ جو ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ نکلی ہیں جی وہ اگر میں امانداری سے آپ سے کہوں اگر آپ بھی برا نام آنے کیونک میں اور آپ خان صاحب کے پرستار کسی نہ کسی شکل میں تو رہے ہیں نا اس جرم سے انکار نہیں کر سکتے ہیں وہ ان سے التجا کر رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ کی کہ ایک سٹیٹمنٹ آپ میرے حق میں دیں دیجئے اس سے بہت اثر پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ یہ ہوتا ہے ات خدا کا وحر جو ہے جو پجابی میں کہتے ہیں اس کا نتیجہ خان صاحب نے سب سے بڑی غلطی جو اپنے دور اقتدار میں کی وہ یہ کہ وہ بھی پرائم مسٹر تھے جب انہوں نے وہ سائفر ہلایا تھا صحیح ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ان کو شاہ محمود قرشی نے بیڑا گھر کریا اگر کوئی ایک سنگل پرسن ریسپونسیبل ہے بلکہ سنگل تو رہی کہنے چاہیے دو ہیں ایک فواد چوری صاحب اور دوسرے شاہ محمود قرشی صاحب ایک تریسے اب یہ اس کا پتہ نہیں وہ کہاں چھپا ہوا ہے جس کا نام پاشید ہے شاہ محمود قرشی صاحب نے اس سائفر کو سائفر جو ہے نا یہ کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے اس کا انہوں نے اپنی مرضی کا ترجمہ کروایا فاران آفیس میں بیٹھ کے اور خان صاحب کو یہ باور کرایا کہ یہ بہت بڑی سازش آپ کے خلاف ہو گئی ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ بس سننے کی دیر تھی انہوں نے وہی حرکت کی جو انہوں نے کنٹینرم پر کھڑے ہو کے دوہزار چودہ میں کی تھی شیخ رجیز میں کان میں کہا کہ بل سار دیو انہوں نے بل پکڑا اس کو باگ لگا دی ایک دوسرے نیا صاحب نے کان میں کہا کہ جی ہنڈی سے پیسے بجوائیں بینکوں سے نکال لیں انہوں نے وہ بھی اعلان کر دیا اس ہی طریقے سے انہوں نے وہ سائفر لہرہ لہرہ کے یہ کہا کہ امریکہ ان کی حکومت کو گرانے کی سازش کا واحد ذمہ دار ہے سائفر میں کہیں نہیں تھا اس وقت فوری طور پر کہ اس میں جنرل باجوا ہے اس میں فلاں ہے یہ سیکنڈ تھوٹ ہے آپ کو یاد ہے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے باہر سے سازش امپورٹ ہوئی پھر جب ان کو باجوا صاحب نے گھاس نہیں ڈالی تو پھر انہوں نے کہا نہیں یہ میر جعفر میر صادق یہاں سے رہ لے ہوئے تھے امریکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہاں سے سازش ایکسپورٹ کی گئی یہ سنے ہوئے نا آپ نے جب آپ اتنا quickly back and forth جائیں گے تو لیڈر جو ایک پوری یعنی کلیم کرتا ہو کہ میں مجورٹی کا لیڈر ہوں وہ تو کہتا ہے نا پوری قوم میرے ساتھ ہے جس لیڈر کے ساتھ قوم ہوتی ہے اس کو اتنی فاش غلطیاں کرنے کا نہ موقع ملتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہوتا ہے تو خانی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نو مئی کا ثانحہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے پاپلیریٹی کا گراف جو گر رہا ہے میرے خال میں یہ جس رہاں آپ کہہ رہے ہیں back and forth جانا جس رہاں جب امریکہ کے حوالے سے سائفر لہرایا گیا تھا تو اس کے بعد پھر ایک statement جو ہے وہ خان صاحب کا بڑا مشہور ہویا تھا کہ ہم کو غلام ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ انہی سے نہ ہم غلام ہیں تو انہی سے ایک statement کے لیے التجاہ کرنا کہ آپ دے دیں گے تو ہمارے لیے بڑی سانی ہو جائے گی یہاں پہ کس طریقے سے یہ acceptance جو ہے وہ ان کا آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کے followers ہیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کو یہ پتا تھا کہ ہمارا لیڈر تو کھڑا ہو گیا امریکہ سوپر پاور کے خلاف اور یہ بہت مشہور چیز تھی بیانیاں بہت زیادہ بک گیا تھا بلکل آپ نے ٹھیک کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں عائشہ جس کا لاسٹنگ ایمپیک جو ہے وہ خان صاحب پر آئے گا اب آپ کو یاد ہیں کہ ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جیڈیشل کمیشن کازی فائزیسا کی سرکردگی میں جو وہ ایک فیمس جو آڈیو لیکس تھی اگر آپ کو یاد ہو کسی جج کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے چودی صاحب بات کر رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے اس پر بڑا اطراز ہے اپنے خان صاحب کو خان صاحب نے اس کو سپریم کورڈ میں چیلنج بھی کر دیا اس لیے کہ وہی تو ایک جج تھے جو سب سے بڑھ چڑھ کے عمرانیات کے جج بنے ہوئے تھے تو اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے بڑی تکلیف ہے ان کو اس کی انویسٹیگیشن ہونے کے حوالے سے کازی فائز اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کی خوشنودی کی خاطر کسی کے دباؤ میں آکے کسی کی فیور کرنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کریں گے کریں گے کہ انہوں نے اپنا اندیا دے بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں کسی جج کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہا ہمیں صرف یہ اثابت کرنا ہے کہ کیا وہ ویڈیو سچ تھی کیا وہ ویڈیو کے کریکٹر سچ ہیں ہم پروب کریں گے ہم پتا چلائیں گے لیکن فرض کریں گے پتا چل جاتا تو آپ کو پتا ہے بات کہاں سے کہاں تک جائے گی ایک جج نہیں ہے it's chain تو یہ کاروائی تو پبلک کرنے کا اعلان ہو گیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب آپ ایک اور بات سن لیجیے جناب یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ فوجی عدالتیں بنا دی گئی ہیں کوئی بنا دی بنا دی نہیں گئی کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتایا ہے انہوں نے خاجہ صرف نے ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے وہاں بھی بولے وہ ان کا جناب فوجی عدالتیں تو ہمیشہ سے قائم ہیں آچھا نئی نہیں بنائی جاری بس وہ صرف ان ایکشن آئیں گی کیوں ان ایکشن آئیں گی کہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہیں وہ اسی کوٹ کے اندر ٹرائی ہوتے ہیں پرانے انہوں نے حوالے بھی دیئے ہیں اور یہ ہر ملک میں ہیں اگر آپ فوج کی تنصیبات پر حملہ کریں گے اگر آپ فوج کے چیف کے بارے میں کوئی نیگٹیو ایکشن کریں گے تو اس کی پروسیڈنگز ہمیشہ ملٹری کوٹ میں ہوتی ہیں تو ملٹری کوٹ میں وہ کیسز ٹرائی ہوں گے ضرور ہم کتن خوش نہیں ہیں ہم کتن اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کا ٹرائیل جو ہے وہ ملٹری کوٹ میں ہو لیکن کرنے والوں نے بھی حد کی ہے کرنے والوں نے بھی سارے بیریئر کروس کر دی ہے ریڈ لائن گرین لائن بلو لائن بلیک لائن ساری لائنیں پار کر دی اب سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے ان کے لئے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہو گیا ہے اس کی سزا بھگتنی تو پڑے گی صحیح خان صاحب مجھے بریک لینا ہے مجھے صرف بتا دیجئے کل گرفتاری ہونے جاری ہے کیونکہ خان صاحب نے امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہو کہ اسی فیصد ان کو یقین ہے کہ کل جو ہے وہ گرفتاری ہوگی اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھنگامہ آرائی اگر آپ لوگ کریں گے خان صاحب کا اب یہ بیان ہے کہ تو پھر پی ڈی ایم کو بیانیاں بنانے کا جو ہے وہ موقع مل جائے گا تو میرا خیال ہے اس چیز کا بھی احتمال اب نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ پہلی دفعہ جب گرفتار کیے گئے تو وہ ہی مت تھی کہ ہمارے لیڈر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا خان امران خان کو کوئی وہ مت ٹوٹ گئی اور وہ مت ٹوٹ توڑنے کے باعث بھی خان صاحب خود بنے ہیں اب ان کو اٹھا لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کمیشنر ان کے گھر گیا تو انہوں نے پتا ہے کیا کہا وہاں جو میری اطلاعات ہیں اچھا ان کا نہیں نہیں چار پولیس والے کیا آپ چار سو لے کے آئیں وہ میرے مہمان ہوں گے پولیس میری ہیں جن پولیس والوں کے اوپر پیٹرل بم گرائے گئے جن کی گاڑیاں اٹھا اٹھا کے نہروں میں پھینکی گئی توڑی گئی آگ لگائی گئی رینجر سمیت وہ پولیس آج خان صاحب کی اپنی پولیس ہو گئی ہے بدلاؤ اچھا ہے چلیں اس چیز کو آپ اکسپ کریں سنے نا بدلاؤ آیا اور اچھا ہے آپ ان حالات میں کئی دفعہ گزری ہیں ادھر سے آپ نے دیکھا وہاں نا زمان پارک کی رونکیں آپ بھی جا کے دیکھیں کیا حال ہے وہاں صحیح اس لیے پھر وہی نا باہر کے حالات کی وجہ سے خان صاحب کے اندر بھی آیا ہے آنا چاہیے میرے خیال سے تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اگر آپ ان ٹچ نہیں رہیں گے تو بہت ظلم ہو جائے گا اور تیسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے لئے لوگ باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے انہوں نے منع کر دیا کہ نہ نکلیں خان صاحب آپ ٹرائی کر لیں اب آپ کے کہنے پر بھی کوئی نہیں نکلے گا کیونکہ جو بھگت رہے ہیں لوگ جا کے ان سے پوچھیں ان کو دیکھ دیکھ کے ان کا پتہ کرنے نہیں کوئی جا رہا تو آپ کے خلاف جلوس نکالنے کے لئے کون آئے گا یہ آپ کے حق میں اب مجھے یہ سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے نا کہ کارکنان نے ہنگامہ کیا تو پی ڈی ایم کو بیانیاں ملے گا کارکنان کے ہنگامے کو حکومت کریک ڈاؤن کے لئے استعمال کرے گی اب اس میں صرف ہنگامے کا ہی کہا گیا ہے پتہ نہیں پر امن اتجاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب نے اس کے لئے بھی منع کر دیا وہ نہیں اس میں کلے ہیں پور امن اتجاج جو ہے اس کی مت خان صاحب نے خود توڑی ہے انتہائی ڈھٹائی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی پرتشدد اتجاج نہیں کیا میں یاد دلانے چاہتا ہوں ان کو کہ جناب پچیس مئی کو جب اسلام آباد کے درختوں سمیت ہر چیز کو آگ لگائی گئی تھی ڈی زون میں جا کے ریڈ زون میں جا کے تو وہ پور امن اتجاج تھا بے پناہ چیزیں ہیں جو میں یاد کرا سکتا ہوں جس طریقے سے ریمپج پر ہوتے تھے ان کے لوگ لیبرٹی کے اندر جو زندگی تنگ کی ہوئی تھی انہوں نے جس طریقے سے گاڑیاں توڑی جاتی تھی لوگوں کی وہ سب کچھ لوگوں کو ابھی یاد ہے تو اب ایسا نہیں ہونے جا رہا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صحیح ایک چھوڑا سا بریک لیں گے جو یہاں پر بریک بعد واپس آتے ہیں ساتھ بھی تحریک انصاف سے چھوڑ کر جانے والے وہ جاری ہے ان میں بڑے بڑے نام ہیں بڑے اہم رہنما ہیں لیکن خان صاحب اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو انڈسٹانڈ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ آئے ہیں وہ کس پریشر میں پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں خان صاحب یہ خان صاحب نے تو اپنے ٹویٹس کی ہیں اور ہمدردی کا اظہار کی ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور بلکہ اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ ان کو بنا بھلا نہیں کریں وہ جانتے ہیں کہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کے پریشرز ہیں اس وقت لوگوں پر اور انہی پریشرز کی وجہ سے وہ پارٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں دیکھئے جو لوگ پریشر میں آکے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو پھر آپ کو اپنا ساتھ ہی نہیں کہنا چاہیے پریشر پریشر لینا ہی تو سیارسدانوں کا کام ہوتا ہے اور کیا کام ہوتا ان کا اگر life is as comfortable کہ بس ان کو اقتدار مل جائے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کونسی political party ہے anyway افسوسناک بات ہے یہ کہ اس جس رفتار کے ساتھ وہ چھوڑ رہے ہیں اور جو جو کیا کیا چھوڑ رہے ہیں ہم ہر ایک نے سارا الزام عمران خان صاحب پر رکھا ہے جو نو مائی کے واقعات ہیں اس کا اور نہ صرف party چھوڑی ہے بہت سو نے تو کہا ہے ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں ہم دیکھیں اس کی ایک وجہ نو مائی کے سانحات نہیں ہیں اور بھی بہت کچھ لائیڈ ہے میں نے پہلے سائیفر کا ذکر کیا نا میں آپ کو ایک مزدار بات بتا ہوں جو میں نے سنی بھی خان صاحب کے ایک فالور کے زبان سے ہے اس نے کہا جی کہ ہمیں from absolutely not کی line دے کے help me America یہ جو line دی جا رہی ہے ہے ہم کیا سمجھیں اس کو اس کو بھی چھوڑ دیجئے یعنی یہ میں وجوہات بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے party کے لوگ disappoint ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پتا چل گیا تھا کہ باجوا میری حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں تو میں باجوا کو اگر پتا چل جاتا تو میں باجوا کو نوکری سے فارق کر دیتا خان صاحب اور بادشاہ آپ تو اس کو lifetime extension دے رہے تھے آپ کیسے اس کی نوکری لیتے آپ کو آپ کے لیے تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آپ نے ان کی شان نزول بیان کرتے کرتے کیسے کیسے بیان دی ہوئے ہیں اگر آپ کو سنا دیا جائیں تو آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے سنکے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ جس بھی aspect سے اس کو دیکھیں آشان یہ تکلیف دے بات ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے ملک میں solid مضبوط سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ commitment کے ساتھ پاکستان کا کے مسائل جو ہیں پاکستان کے عمام کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں اگر اس طریقے سے لوگ پارٹیوں میں آئیں بھی اسی رفتار سے اور جائیں بھی اسی رفتار سے تو یہ گڑی گڑی کا کھیل ہو گیا یعنی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی ملک کے مسائل حل کرنا ان کی کبھی priority ہو سکتی ہے جی اچھا آہ آہ بخواہ چودری پرویز الائی صاحب ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ گھر سے اچانک چلے گئے ہیں وزرعظم صاحب کے آنے کی اطلاع ان کو ملی وزرعظم صاحب آ رہے تھے چودری شجاعت صاحب سے ملنے کے لیے وہ اب ان کا ایک پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹکے کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ چودری وجاہت جنہوں نے آج پی ٹی آ چھوڑنے کا اعلان کیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس پاس خیر ان کو تو فرق نہیں پڑے گا جن کو پڑھنا ہے ان کو پڑھ جائے گا جو جو کاف لیگ ہے اس کے he was one of the stalwarts چودری وجاہت عام آدمی نہیں تھا ان کا واپس آنا یہ بہت بڑی political development ہے میرے نزدیک صحیح جہاں تک پرویز الائی صاحب کا تعلق ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں بڑے سیزن سیاستدان ہیں لیکن جب سے ان کی سیاست کے اوپر ان کے بیٹے کا اثر آیا ہے تب سے ہی ان سے کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے نبھانے کا آج آج بھی اہد کا اعلان کی ہے دوبارہ تجدید نو کی ہے اپنے اہد کی اور ان کے بیٹے نے بھی وہاں سے بیان کی ہے باہر سے کہ نہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے چلیے کوئی جنون پارٹی کا بندہ نہ صحیح کسی بھی باہر سے آکے شامل ہونے والے نے کم از کم خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان تو کیا ہے نا کم از کم یہ تو آپ مونس الائی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو وہی پہ رہ کر بیرون ملک ڈٹ کے کھڑے رہنے کی بات کر رہے ہیں جہاں بھی ہیں وہ چلے بیان تو یہی دیا نا وہ اپنے کیے پر رگرٹ تو نہیں کر رہے ہیں خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ جو باہر ہیں وہ واپس نہیں آئیں جب تک پارٹی کے حلات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اس کا مضلب یہ ہے کہ وہ ان کو ایک کافی عرصے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پاکستان کا روکھ لگتا ہے یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ حلات کافی عرصے تک ٹھیک نہیں ہونے والے ابو خان صاحب الیکشن بات جو ہے گھما پھرا کے ساری وہی پہ آجتی ہے خان صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن میں کیا چاہتا ہوں صرف الیکشن ہی تو چاہتا ہوں صاف شرف آف الیکشن جو صوبے کی حکومت ہے انہوں نے فوری طور پر انتخابات جو ہیں وہ کرانے کی مقالفت کر دی ہے سپریم کورٹ میں جو ہے جواب بھی جمع کرا دیا گیا ان کی طرف سے دیکھیں جو اس وقت معروضی حالات ہیں ہمارے سامنے اس کے اندر فوری طور پر تو الیکشن کا انقاد ویسے ہی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ چودہ مہین کی جو ڈیٹ دی گئی تھی وہ گزر گئی ہے اور اب اس پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے جو الیکشن کمیشن لے کے وہاں گیا ہے کہ یہ یہ وجوہات ہیں جس کے وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں پنجاب حکومت نے بھی اسی موقف کی تائید کی ہے یہ اقدام کر کے اصل میں بات یہ ہے کہ انتخابات کو دور خود سامنے لے کے گئے ہیں جس برک رفتاری سے وہ اپنی مقبولیت کو کیش کرنا چاہتے تھے آپ مدائے نہیں کہ وہ کہتے تھے چوبیس کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے تھوڑا سا تیز رفتاری اور جلدبازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اگر اور آرام سے وہ الیکشن کی طرف مڑھتے تو یہ الیکشن بھی ہو جانے تھے ان کی پارٹی شاید یہ الیکشن جیت بھی جاتی ہے لیکن ان کی وہ جو برک رفتاری ہے جو جلدبازی ہے جس طرح سے انہوں نے کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلییں توڑی جس طرح سے انہوں نے اپنے بندوں سے قومی اسمبلی میں استیفے دلوائے اس جلدبازی نے میرے خال سے کافی نقصان پچھایا ہے خان صاحب کو اور خان صاحب کی سیاست کو الیکشن کب ہوں گے کوئی نہیں جانتا یہ ہے کیونکہ جو معروضی حالات ہمارے سامنے ہیں اکٹوبر میں تو نہیں ہونے چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے نہیں کرانے تو چاہیے اکٹوبر میں کرانے چاہیے ٹھیک ہے جب ٹرنیور پورا ہو رہا ہے اسمبلیوں کا الیکشن تو ہونے چاہیے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا میں تو کم از کم نہیں کر سکتا کیونکہ آپ پھر آئین سے انحراف کریں گے ہاں وہ ہوگا صحیح آئین سے انحراف جب الیکشن ڈیو ہوں اور تب بھی نہ کرائیں تو میرے خیال سے اس کو وائٹ کرنا چاہیے اور الیکشن اکٹوبر میں کرا کے کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت تو شاید اس کا بینیفٹ ملے رولنگ پارٹی جو ہے جو پی ڈی ایم کی الائنس ہے کیونکہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے ڈی سی رے میں ہے خان صاحب کی پارٹی میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو ہے بجاری ہے لیکن اگر انہوں نے اکٹوبر سے الیکشن لیٹ کرائے تو میرے خیال سے پھر اس کی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی کس کو پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے ڈیلے کرانا کسی طور بھی پی ڈی ایم کی حق میں نہیں ہے کسی کبھی حق میں نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ آئین کے حق میں ہے نہ پاکستانی عوام کے حق میں ہے صحیح آچھا بخائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے مطلب الیکشنز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں الیکشن تک کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے خان صاحب کی پی ٹی آئی کی کم از کم وہ مطلب اس پوزیشن میں رہے کہ اس کو کنٹیسٹ کریں اور اگر وہ کچھ اپنے لیے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ دو تہائی اکثریت سے الیکشن جیت سکتے ہیں ابھی بھی ان کے اندر ہی کاملے ہوئے ہیں وہ تو خیر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں دو تہائی اکثریت سے وہ اپنی جگہ میں جانا ہی چاہیوں کہ آپشنز ابھی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹائم کس طرح سے گزارا جا سکتا ہے کس طریقے سے اب دوبارہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کی پوزیشن میں خان صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں دیکھیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو انہیں اپنے مقدمات سے بھگتنا ہے جس کے لئے انہیں کافی وقت درکار ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو وہ جس چیز کو آوائیڈ کرتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین سے انہیں ڈائلاغ شروع کرنا چاہیے اچھا ڈائلاغ اگر وہ شروع نہیں کریں گے تو بغیر مذاکرات کے سیاست میں کبھی کوئی حال نہیں کریں کہ وہ پہلے ان کی طرف سے ہونی چاہیے سیاسی مخالفین کا تیار ہے آپ ڈائلاغ کرنے کے لئے اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پرائمز پرائمز سے یہ اپنے اعلان میں کہا تھا پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہ پی ٹی سٹوبر کو کرا لیے جائیں اسمبلیاں فلان تاریخ کو توڑی جائیں گی مگر خان صاحب کی ضد کہ جب ان کی ٹیم واپس ان سے مشبرہ کرنے پہنچی تو انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ ویڈرو کر لیا جب آپ مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگتے ہیں تو آپ کی پوزیشن سٹینٹھ کی نہیں ہوتی ویکنس کی ہوتی ہے you are on a weaker wicket ٹھیک ایک چھوٹا سے یہاں پہ بریک لے دیں بریک بعد واپس آئیں ساتھ ویڈ مکبوزہ کشمیر میں جی ٹوینٹی ممالکہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے اور متنازع علاقے پر انعقاد کیا گیا اس اجلاس کا مودی سرکار کو فیلحال یہ فیصلہ تو کیا گیا اور شاید سمجھا گیا کہ بہت گیم کھیلی گئی ہے لیکن موں کی کھانا پڑی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین انگکار کیا ہے اس کے بعد سعودی عربہ سعودی عربیہ مصر اور ترکیہ کے شرکت بھی وہاں پر مشکوک ہو گئی ہے تحال ان کی طرف سے ریجسٹریشن جو ہے وہ نہیں کرائی گئی بخائی سب کیا میسج کیا دینے کی کوشش کی جاری تھی متنازع علاقے کے اوپر اتنی اہمیت کے حامل اجلاس کو بلانے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی کمی نہیں سوچتی کہ وہ مکبوزہ کشمیر کو انیکس کرنے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں سب امن ہے وہاں سب ٹھیک ہے یہ کوشش جو ہے دو وجہ سے ناکام ہوئی ہے ایک تو یہ کہ کشمیر کے لوگوں نے اس کو almost ایک قید میں convert کر دیا کہ ایک فرد گھر سے باہر نہیں نکلے اور سنکوں پر آپ صرف فوج کی گاڑیاں دیکھتے ہیں فوج کی گنوں والی جیپس دیکھتے ہیں اور ویرانی چھائی ہوئی ہے قبر کا سسمہ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا سب سے بڑا time tested دوست ہے جس کا نام چین ہے انہوں نے اس territory کو disputed territory کہہ کے پاکستان کے موقف کی نہ صرف تائید کی ہے بلکہ پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کیا ہے ان کے اس بیان کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی وہاں شرکت سے معذرت کر لی ہے مصر اور ترکیہ جو ہے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ابھی ایک اور نام ہم بھول رہے ہیں وہ ہے انڈونیزیا انہوں نے بھی ابھی تک وہاں نہ آنے کی کوئی انڈیکیشن جو ہے وہ نہیں دی ہے پاکستان کا موقف جو ہے اس کی تائید ہو جانا میرے خیال سے اس کانفرنس کی ناکامی بھی ہے اور پاکستان کے موقف کی جیت بھی ہے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بناور بھٹو زرداری نے جب انڈیا کا دورہ کیا تھا جب وہاں پر شنگائی کانفرنس ہوئی تھی تب بھی انہوں نے اور جو انیکسیشن کی ہے انہوں نے آرٹیکل تھری سیونٹی کو ویڈراؤ کر کے آرٹیکل فیفٹی نے کو ویڈراؤ کر کے یعنی جس طریقے سے زیارستی جبر کے ذریعے سے قبضہ جمعیا ہے کشمیر کے اوپر اس کی پوری دنیا کے اندر اب بازگشت سنی جا رہی ہے آج بھی بلا بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مہاجرین کو بھی ملے ہیں کشمیری مہاجرین کو جس طرف آئے ہیں حریت لیڈرشپ جو ہے جو پاکستان کی سائیڈ پر ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے انٹریکشن کیا ہے اور پاکستان کے بڑے قریب بھی روابت ہیں جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے جس کے علی گرانی صاحب کا حالی میں انتقال ہوا تھا وہ وہاں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے کشمیریوں کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور جو سابقہ چیف منسٹرز رہ چکی ہیں وہاں کی محمود مفتی محبوبہ مفتی ان کا بھی ایک بہت سبردست سٹیٹمنٹ کل جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دیکھنے میں آیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے ثابت کرنے کی کہ کشمیر میں all is well in the state of ڈینمارک it is not تو پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر احتجاج کیا گیا ہے اور میرے خیال سے next time اس time بھی یہ کانفرنس جو ہے یہ ناکامی سے دو چار ہوگی اس لیے کہ اس میں بڑے ممالک کی نمائندگی موجود نہیں ہے لیکن آہندہ کے لیے بھی میرے خیال سے بھارت کو کئی مرتبہ سوچنا پڑے گا ایسی کسی بھی انٹرنیشنل ارگرنیزیشن کی کوئی بھی کانفرنس جو ہے وہ کشمیر میں منعقد کرانے کی کوشش کرنے کا پاکستان کی طرف سے میرے خیال سے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ڈپلومیٹیکلی اس کو بہت سیریسلی لیا گیا اور اس کے بارے میں جو کیمپین چلائی گئی اس نے دنیا کے کیپٹل میں بازگشت شروع جا رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر میں اس کے اوپر عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے ان کا جو حق خود ارادیت ہے جس کی گارنٹی جو ہے یونائٹین نیشن کی دو ریزولیشن میں دی گئی ہیں اور ایک بات اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ خاص طور سے ینگ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یہ دونوں ریزولیشن جو یونائٹین نیشن کی سیکیورٹی کانسل نے منظور کی تھی یہ پاکستان لے کے نہیں گیا تھا یہ ہندوستان لے کے گیا تھا اور یہ تیہ ہوا تھا کہ استثوابہ رائے جو ہے یہ جو رائٹ آف سیلف یہ کشمیریوں کا حق ہے اس کو دنائی نہیں کیا جا سکتا ہے یونائٹین نیشن کے تحت وہاں الیکشن کرائے جائیں گے ریفرینڈم کرائے جائے گا جس کے نتیجے میں کشمیری استعہ کریں گے کہ ان کو اپنا فیوچر کس کے ساتھ منسلک کرنا ہے پاکستان کے ساتھ کرنا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ٹونٹی کے اجلاس میں ظاہر ہے جب اتنے لوگ نہیں آئیں گے تو جو اندر بیٹھے ہوئے ڈیلیگیٹس ہوں گے اپنے اپنے ملکوں کے وہ یہ پوچھیں گے تو ضرور نہ کہ چین کیوں نہیں آیا دوسرے ممالک کی رپیزنٹیشن نہیں ہے مسلم ممالک کی اتنی رپیزنٹیشن نہیں ہے تو میرے خیال سے پاکستان کے کیس کیا جو کیس ہے اس کے موقف کو بہت تقییت ملے گی باہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتجاج کسی صورتحال ہے اتجاجی ریلیاں ہیں بھارتی قبضہ نامنظور کی نارے ہیں مختلف جوکو اور چراہوں میں اتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے میرے خیال میں اس کی بھی اپنی اہمیت ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح کے اتجاج جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں دیکھنی طور پر اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور میرے خیال سے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچنی چاہیے کہ کیسے ریاستی جبر کے تحت ان کی مرضی اور ان کے حق سے انہیں یعنی جنائی کیا جا رہا ہے اور بھارت کس طریقے سے غازوانہ قبضہ جو ہے وہ وہاں جاری رکھی ہو گئے بہت شکریہ جی بخاری صاحب آج کے لیے فی الحال شو سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ